تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ آرتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مری بھی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف ہیں تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ آلگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ آلگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ آلگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکھی مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت ہے اتنی سخت ثابت کی مصند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائی مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی قورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آوں گی یا عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نقمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیس پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرمہ ہی کیسے پوچھوں کیسے موچھوں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے اے نا کی عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی جو آیت نازل ہوئی تیسر بخرا کی میں نے پہنچ لگ دی نیساوکم حرسلکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ جو ہے آگے اللہ کے ساتھوں نے نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش پہ اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ سے فرمایا تھا ترمیزی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابوداوت کی روایت آپ صاحب فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہیں اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ صاحب فرماتے ہیں نیسائی کی روایت ہے آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہے وہ کافر ہے اب لاعلمی میں سمجھنا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہے ٹھیک لاعلمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت لیند تک بہت سنگین جرم ہے تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد ٹھیک تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہیں اب آئیے کچھ باتیں